موسیقی اب یہاں پر جو راست باز لوگ ہیں مبارک خال ہیں جب ان کو مراز ملتی ہے تو یہاں پر اس کی بنیاد کیا دیکھتے ہیں کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر آگے اور بہت ساری باتیں ہیں اسے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ہمارے نیک عمال آسمان میں مبارک خالی کا حق رکھتے ہیں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ نجات ہمارے نیک کاموں سے ممکن نہیں ہے بلکہ یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے ہے یہ بات واضح ہے کہ یسو مسیح دنیا کی عدالت اسی اصول کے مطابق کرے گا جس کے مطابق اس پر حکمرانی کرتا ہے اور ان کو عجر دے گا جو اس شریعت کے فرما بردار رہے ہیں یہ سمسیح کے خون سے خریدے گے فرما بردار ایمانداروں کے حق میں اس مبارک خالی کا فیصلہ خدا کے وعدے پر ہوگا اس حق کی بنیاد خریدا جانا ہے کہ ہم یہ سمسیح کے خون سے خریدے گے ہیں اور پھر خدا نے ہمیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور جب ہمیں نجات مل جاتی ہے ہم خدا کی سوادے میں شریک ہیں یہ سمسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم فرما برداری کریں ہم نیک عمال کے ذریعے سے اپنی نجات کو ثابت کریں یعنی توبہ کے معافق پھل لائیں جن نیک کاموں کا یہاں ذکر ہوا ہے عام طور سے انہیں غریبوں اور مہتاجوں کے لیے خیرات کے کام کہا جاتا ہے اور اسے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ محبت کی روح سے ایمان کا کام کرنا ہی مسیحت میں سب کچھ ہے یہاں پر تین باتیں ہیں جو سارے نجات یافتہ لوگوں میں موجود ہونی چاہیے پہلی بات خود انکاری اور دنیا سے نفرت دنیا کی چیزوں کو صرف اسی حد تک اچھا سمجھنا جس حد تک انہیں نیک کام کرنے میں استعمال کیا جا سکے جن کو نیک کام کرنے کے وسائل میسر نہیں ضرور ہے کہ وہ ویسا مزاج دکھائیں تاکہ غربت میں بھی وہ خوش رہیں دوسری بات ہے یہاں پر برادرانہ محبت یہ دوسرا بڑا حکم ہے ہمیں اس محبت کا ثبوت اس طرح دینا ہے کہ نیکی کرنے اور دوسروں کو اپنے مال میں شریک کرنے میں تیار رہیں نیک عمال کے بغیر نیک خواہشات محض مزاک ہیں جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں وہ کسی دوسری طریقے سے ایسا مزاج دکھائیں اور تیسری بات ہے ایمان کے ساتھ یسو مسیح کا لحاظ جس بات کا یہاں عجر دیا گیا ہے وہ ہے مسیح کی خاطر اس سے محبت کی خاطر غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا یاد رکھئے کہ وہی نیک کام قبول ہوں گے جو خدا منیس مسیح کے نام سے کیے گئے ہوں اس لیے ضرور ہے کہ ہم غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں خود انکاری کریں دنیا سے نفرت اس لحاظ سے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے اور پھر برادرانہ محبت رکھیں اور جو کچھ کریں تو یہ سمسیح کے نام سے کریں خدا آپ کو برکت دیایم دعا کریں مسیح اس میں ہمارے باپ ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں تیری ساری نعمت و برکت اور بخششوں کے لیے آج کی نئے سبو کے لیے زندگی اور زندگی کی ساری برکات کے لیے ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں اور بخش دیا ہے خدا کہ ہم خود انکاری کرنا سیکھیں کہ ہم دنیا کی خواہشوں سے نفرت کرنے والے بن جائے ہمارے اندر برادرانہ محبت آئے اور ہم اپنی نیک نامی کے لیے نہیں بلکہ مسیح کی خاطر دوسروں سے محبت رکھنے والے ان کی مدد کرنے والے ہمیں ایسا مزاج عطا کر ہمیں ایسا دل دے تاکہ ہم دوسروں کے لیے بوجھ رکھنے والے درد رکھنے والے دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے والے بن سکے قادر مطلق خدا میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی بھائی بہن عزیز اس پیغام کو سنتے ہیں سب کو برکتے ہیں جو بیمار ہیں میں ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں جو کسی دکھ تکلیف میں ہے پریشانی میں ہے خدا ان کی پریشانیوں کو دور کر اے خدا تیرا آسمان اچھا خزانہ ہے تیرے لوگوں کے لیے کھولے ہر ایک کی مالی ضرورت کو اپڑا کر تاکہ تیری تمجید ہو یہ سمسی کے نام اس سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوینجیلی کا چرس اٹھا کے طرف سے بھیجا گیا تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے